میرا نام کاؤسر بیگم ہے اور میں ڈیلیٹ فور سمسٹرے کی طالبی علم ہوں اور میں اُدھو میں تقریب کروں گی شہنشین پر تشریف فرما ججز خابلِ عزیرہ مسادیزہ اور میرے عزیز ساتھی اور سلام علیکم آج میں باعنوان مولانا آزاد کے تصورِ ہندوستان میں اثر ہی محومیت عنوان پر لبکو شائع کرنے کی جسارت کٹی ہوں مولانا آزاد کا اصل نام مہیدین احمد تھا مولانا آزاد کی پیدایس دیارہ نومبر اٹھارہ سو اٹھی اسی کو مکہ مکرامہ میں ہوئی تجربہ مشاہدہ متعلقہ اور محنتیں مولانا آزاد کو دانشور موقعی مدبیر اور سیاستدار منایا مولانا آزاد کو بچپن سے ہی متعلقہ ضرور شوق تھا مختلف موالی کے اقبارات رسائل اور کتابوں کا متعلقہ کرتے تھے وہ ہندوستان کے اہم سکولر اور سیاسی لیڈر گزرے ہیں ہندوستان کے آزاد ہونے کے بعد وہ پہلے وزیر تعلیم بنے اور 1929 میں انہیں بھارت رجل سے نوازہ گیا کام امری سے ہی مولانا آزاد نے بطور جنرلسٹ اور انگریزوں کے خلاف آواز اٹھائی انہوں نے اپنے وسائل کے ذریعے ہندوستانی قومیت کے جذبے کو فرغ دیا مولانا آزاد خلافت مومنٹ کے شدر بنے اسی زمانے میں وہ گاندھی جی کے خریبی ساتھی بنے اور گاندھی جی کے ادب تشدد کے اصولوں کی بھرپورت آئی کی اور سیویل نا فرمانی کی تحریک میں گاندھی جی کا ساتھ دیا 1921 میں روڈ ایک کے خلاف ادب تاؤن تشدد ہندوستان میں بیرونی اشیاء کے استعمال کے لیے شروع کی گئی تحریک سودیش میں حصہ لیا تخصیم ہند کے بعد مولانا آزاد نے ہندو مطلب یقجیتی کے لیے کام کیا مولانا آزاد نے تخصیم ہند کی سخت مخائفت کی سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا سبق پر پھر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائیں گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا مولانا آزاد کی شخصیت مختلف کمالات و حسنات کا ممبا جداغانہ قصائل و اعصاب وہ ایک طرف اگریب و فضل الدین و افرار و بہت سے علوم و فرون کا مصدر و مرکز تھی فلسفہ و حکمہ شیر و نقمہ اور تسلیف و تعلیف میں فرد فرید تھے تو دوسری طرف خطابت و سیاہوت میں اقتائے زمانہ تھے جن کی خطابت پر فرن یہ خطابت خود نہ تھا جن کی صحابت نے الحلال اور البلاخ جیسے عظیم عقبی عقبارہ کی اشارت کے ذریعہ انہوں صحابت کو ایک نئی سمت عطا کی مولانا آزاد کا سیاسی تدبر ایسا تھا کہ پنڈی مہروں اور گانڈی جیسے عظیم رہنمانی نے اپنا مشیر کار تسلیم کیا اور مختلف ملیوں سماجی موقع پر مولانا آزاد کے سیاسی وزیرت سے مستفید ہوتے رہے مولانا آزاد آزاد ہندوستان کی پہلے وزیر تعلیم مرے ان کی وزارت نے کئی گناہ خدر کام انجام دیئے جن میں خاص طور سے یو جی سی کی تشکیل سے ملک میں تعلیم کا جال بز گیا اور تعلیم اداروں کو مالی امتاز ملنے لگی حقیقت یہ کہ آج ہندوستان میں جو تعلیم کا غلغلہ نظر آ رہا ہے کئی انیورسٹیاں نظر آ رہی ہے آئی ایٹی سائنسلی انسٹریڈیون اور انہوں نے لطیفہ کے قائد میں نظر آ رہی ہے سب کے سب روشن نظر وزیر تعلیم مولانا آزاد بھی ان کی دین ہے مولانا آزاد جیسے عظیم شخصیت حسیوں کی صفحے اول میں آتی ہے مولانا ان کی صحبت ان کا سب جشمہ ان کی مجلس سیاست کا ایوان ہوتی تھی اور ان کا غلام اخلاق کا دیوان ہوتا تھا ان کی سیاست میں وہ فراست بھی کہ کسی کی مجال نہیں کہ ان کی تجاویز کو رکھ کریں ان کی خطابت میں وہ جادو بیانی تحقیمان انداز اور تخلیل کی برواز اور معلومات کا دخیرہ کے مجموعہ بے خابو ہو جائے مولانا کی وفاق پر پنڈی تہروں نے کہا تھا میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان میں عظیم انسان پیدا نہیں ہوں گے یقیناً پیدا ہو گے لیکن جو عجیب و غریب اور مخصوص عدمت مولانا آزاد کو حاصل ہے وہ ہندوستان میں ڈیسی کو حاصل نہیں ہوں گی چوٹیس پہ سیڑی نے مولانا کے وفاق پر اپنی عقیدت کا اظہار یوں کیا ہے تیری لہت پہ خدا کی رحمت تیری لہت کو سلام پہنچیں تیری لہت پہ خدا کی رحمت تیری لہت کو سلام پہنچیں مگر تیرے مردی نابہاں کا مجھے ابھی تک یقین ہوں مگر تیری لہت کو سلام پہنچیں